نمسکار دوستو اندینیوی جو فیرت میں آپ کا سواگت ہے دوستو آج اسرائیل کے لیے بہت ہی بڑی خبر آئی ہے بہت ہی اچھی خبر ہے ان کو لے کر کے کیونکہ ابھی تک صرف وہاں پہ جو خبر آ رہی تھی اسی بلڑائی جھگڑائی کی آ رہی تھی کہ اسرائیل پہ اٹیک ہو گیا اسرائیل نے حماس کے اوپر اٹیک کر دیا اس بلہ کو اوپر اٹیک کر دیا اس ٹائپ کی خبر ہے تھی لیکن آج کچھ اچھی خبر ایسے ہے کہ کچھ سخت خبر ہے جس کو کہتے ہیں کسی بھی دیش کے لیے اگر اس ٹائپی خبر ہو تو سخت خبر بولی جائے آئیے دوستو سمجھاتے ہیں کہ پوری نیوج ہے کیا دراصل دوستو سات اکٹوبر دو ہزار تیس کو اسرائیل کے اوپر ایک اٹیک کیا حماس نے اور وہ اٹیک جو کیا وہ پبلک پلیسز پر اٹیک کیا اور وہاں اسرائیل کے لوگوں کو بندگ بنا کر وہ لے کر چلے گئے دوستو وہ جو بندگ بنا کر لے کر چلے گئے تھے وہ آج تک پورے سارے بندگ چھوٹے نہیں ہیں اسرائیل کے اب آج جب چھوٹے نہیں ہیں دوستو تو سوچئے اسرائیل کے لیے کتنی درد والی باتیں ہیں اور پھر جب ہم کو پتا لگ جائے کہ اس میں سے اگر کوئی ہمیں مل گیا تو کتنی خوشی کی بات ہوگی ان کے پریوار والوں کے لیے ایسا ہی دوستو کیا ہوا کہ اسرائیل کی جو فورس ہیں انہوں نے گازہ میں ایک آپریشن گیا اور آپریشن میں چار ہوسٹیز یعنی کہ جو بندگ تھے ان میں سے چار لوگوں کو چھوڑا لیا ہے یہ ان کی فورسز کی ایک سفلتہ ہے کہ وہ چار لوگ تو اٹلیس چھوٹے ابھی بھی بتایا جا رہا ہے کہ قریب سو لوگ ایسے ہیں ایک سو بیس لوگ جو ابھی بھی بندگ بنے ہوئے ہیں اور یہ جو بندگوں کا جو سنکھیا تھی یہ قریب دو سو ستر کے آس پاس تھی اب دوستو یہ سمجھ لیے کہ بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ بہت سے بندگ ایسے ہیں جو مر گئے ہیں جو مطلب کچھ اسرائیل نے اٹیک کیا اس میں مر گئے کچھ لوگوں کو ہماس نے مار دیا کچھ مطلب اس طرح سے ہوا ہے جس سے وہ اب نہیں ہے ہمارے بیچ دنیا میں نہیں ہے لیکن یہ جو چار لوگ چھوٹے ہیں دوستو یہ جو چھوٹے ہیں یہ اسرائیل کی ینگ جنریشن ہے سوچیں انہوں نے ینگ جنریشن کو بھی بندگ بنایا تھا بوڑھے لوگوں کو بھی بندگ بنایا تھا اور چھوٹے مطلب ہر طرح کی ایج گروپ کے لوگوں کو انہوں نے بندگ بنایا تھا یہ جو چھوٹے ہیں چار لوگ اس میں سے ایک مہلہ ہیں اور تین پروس ہیں جن کی عمر اسٹارٹ ہوتی ہے اکیس سال سے اور چالیس سال کے بیچ کے بندگ ہیں ایک چالیس سال کے ہیں اکیس سال کے بھی ہیں پچیس کے بھی ہیں تو دوستو یہ سمجھ لیے کہ اب وہ چار لوگ آج میڈیکل ہونے کے بعد وہ اپنی فیملی والوں کے ساتھ ملے جیسے کہ اسرائیل کے جو ٹویٹر ہینڈل سے دیکھنے کو ملا کہ وہ جو نوہ جو وہ لڑکی ہیں نوہ جو فیمیل ہیں جو چھوٹی ہیں وہ آج اپنے فیملی کے ساتھ ملی اور بہت ہی خوش لگ رہی ہیں اور جب یہ سب چاروں لوگ چھوٹ گئے تو تیل ایویو جو رازدھانی ہیں اسرائیل کی وہاں پر لوگ ویچ میں جا کر کے خوب جسن منا رہے ہیں چیچ کا کہ ہمارے بیچ چار لوگ چھوٹ کر آ گئے ہیں ابھی بھی دوستوں یہ سمجھ لیے کہ ایک سو بیس لوگوں کے آس پاس ابھی بندہ گئے ہیں ابھی ان کے فیملی والوں کے لیے اور سمسیہ ہے وہ کب چھوٹیں گے لیکن اسرائیل جس طرح سے آپریشن کر رہا ہے اپنے امید ہے کہ سب کچھ اچھا ہوگا اور وہ جلدی چھوٹ جائیں گے ہماس کے لوگوں کے پاس ابھی وہ ہیں سرچ کری رہے ہیں اچھا دوستوں ابھی میں نے کیا ہے کہ بولا ہے کہ تل ایویب اسرائیل کی رازدھانی ہے جبکہ کچھ دیس کہتے ہیں کہ یروشلم ہے دوستو اس میں کیا ہے کہ بھارت سرکار تل ایویب کو رازدھانی بولتی اسرائیل کی اس لئے میں تل ایویب کو رازدھانی بول رہا ہوں یروشلم کو ایز ای پیٹل آف اسرائیل کنسیڈر نہیں کیا ہے بھارت سرکار نے اس لئے جو بھارت سرکار کے اسٹینڈ ایویب میں اسی بات کو بول رہا ہوں کہ تل ایویب وہاں کی رازدھانی ہے دوستو اس سے کچھ یہ جو چار بندھت چھوٹے ہیں اس سے کہیں نہ کہیں نیتن یاہو کو تھوڑا سا ریلیف فیل ہوا ہوگا کیونکہ نیتن یاہو جو پرائم نیسٹر ہیں اسرائیل کے ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہمارے بندھکوں کو جو ان کے پریجن ہیں گھر کے لوگ وہ پریشر بنا کر رکھا ہوا ہے کہ ہمارے لوگوں کو چھوڑا کر لائیے کیسے بھی کر کے تو اب یہ چار لوگ چھوٹے ہیں تو بنی بات ہے تھوڑا سا پریشر تو ریلیز ہوا ہی ہوگا حالانکہ ابھی بھی قریب 120 لوگ ہیں جو اسرائیل کی سینہ اور پرائم منسٹر کو صحیح سے سونے نہیں دے رہی ہوں گی اس حساب کا پریشر ہے دوستو خود بھی سوچ کے دیکھ لیے کہ اگر ہمارے لوگ ہمارے دیس میں بھی اگر اس طرح سے لوگوں کو بندھک بنا لیا جائے تو کیسے کوئی سرکار سو سکتی ہے چین کے نین دوستو ہم لوگوں کو ایک بار دیکھنے کو مل بھی چکا ہے کہ ہمارے ایک بار ایک پلین کو ہائیجیک کر لیا تھا جب کندھار میں جا کے روکاتا اوچ کو اس میں بھی قریب ڈیڑھ سو لوگ تھے جو ہائیجیک ہو گئے تھے تو بھارت سرکار کو اس وقت اٹل ویہاری باچوی جی کی گورنمنٹ ہوا کرتی تھی وہ سمیہ یاد ہے سرکار چین نہیں لے پاتی یہ لوگوں کا ایسا پریشر ہوتا ہے تو نیتین یہو کے اوپر بھی بہت زیادہ پریشر ہوگا حالانکہ آج وہ چار لوگ چھوٹے ہیں تو یہ ان کی بہت خوشی کی بات ہے کہ چلو اٹلیس چار لوگ تو چھوٹے دوستو اب اس پہ کچھ اور اپ ڈیٹڈ نہیں ہو جائے گی تو میں آپ کے لئے اپ ڈیٹڈ ویڈیو لے کر آوں گا دھنیواد